نواز شریف زمانت مدت ختم ہونے کے بعد کوٹ لکپت جیل منتقل نواز شریف بیس منٹ لیٹ پہنچے نواز شریف کی گاڑی حمزہ شہباز نے چلائی مریم نواز بھی ساتھ رہی ریلی میں بڑی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی راستے میں بھی استقبال کیا گیا کئی کارکن براہ راست جیل کے باہر پہنچے لگی کارکنوں نے پرین کو بھی روکے رکھا عوام نے لٹیروں کی ریلی کا بائیکارٹ کر کے انہیں ان کا اصل چہرہ دکھا دیا ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کا کہنا ہے مریم بی بی نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے بیمار والد کو سڑکوں پر خار کیا صوبائی وزیر اسلام اقبال کہتے ہیں دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ مجرم کو ہار پہنا کر جیل لائے جائے ان کا بیانیہ یہ ہے کہ یہ ملک لوٹی اور کوئی انہیں کچھ نہ کہے ہمیشہ چاہتے تھے کہ کرپشن کا جنازہ دھوم دھام سے نکلے جو جاتی عمرہ سے نکلا وفاقی وزیر مراد سعید کا نون لیگ پروار کہا قوم کو بے رہمی سے لوٹنے والا گوڈ پادر کی سیاست کی آخری رسومات ادا کی گئیں ان کی سیاست کا جنازہ کسی اور نے نہیں خود ان کی صحبزادی نے نکالا نواز شریف نے ثابت کر دیا کہ وہ دلیر سچے اور پاکستان کے حقیقی قائد ہیں شہباز شریف کا ٹوئیٹ کہا وقت نے جھوٹے الزامات لگانے والوں کو بے نقاب کر دیا ہمیں بھگانے کی خواہش رکھنے والے خود بھاگ گئے جلد وطن واپس لوٹوں گا سیاسی مخالفین ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہوں گے وزیراعظم عمران خان آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا وزیراعظم سے گزشتہ روز ثابت وزیر خزانہ اصد عمر نے بھی ملاقات کی چار سال میں ملک بھر میں بجلی کی آٹومیٹک میٹرنگ شروع کر دیں گے عمر ایوکٹا کہنا ہے سہر اور افطار کے اوقات میں لوٹ شیڈنگ نہیں ہوگی اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک سرکلر ڈیٹ کو سفر کر دیں گے کابینہ اجلاس میں وزیراعظم کی لائن لاؤسز کم کرنے پر وزارتی طوانائی کی تعریف فردوس آشک آبان کہتی ہیں کابینہ نے پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کی توسیق کر دی آرمی چیز جنرل کمر جعوید باجوا نے راول پینڈی میں آرمی پابلک سکول کو بلائنز کا افتتح کر دیا اے پی ایس میں بارہ سو طلبہ و طالبات ویف وقت تعلیم حاصل کر سکیں گے افتتحی تقریب میں آرمی چیف کی اہلیہ بھی موجود تھی آرمی چیف نے طلبہ اور اساتذہ سے ملاقاتیں بھی کی جنرل کمر جعوید باجوا کا سنٹرل آرڈیننس ڈیپو راول پینڈی کا بھی دورہ شادی کا جھانسہ دیکھر لڑکیوں کی چین سپنگلنگ کے کیس میں مزید گرفتاریاں تین چینیوں سمیت مزید سات افراد گرفتار گروہ کا سرغنہ سانگ چیانگ اور سہولتکار ساجد بھی پکڑا گیا چینی واشنگو سمیت تمام گرفتار ملزم فیصل آباد منتقل ادھر چینی وزارت خارجہ کی شہریوں کو رشتہ کرانے والے غیر قانونی اداروں سے ہوشیار رہنے کی تاقید کراچی میں ناغن چورنگی کے قریب جمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا شوہر جانبہک بیوی شدید زخمی حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ایک جمپر کو بھی آگ لگا دی ڈرائیور سمیت دو افراد گرفتار ادھر ٹبا سلطانپور میں چوک مہتلا کے قریب تیز رفتار بس اور کار میں ٹکھر کارڈرائیور سمیت دو افراد جانبہک چار مسافر زخم کراچی میں گلستان جوہر کے نیجی سوپر سٹور میں آتیز زدگی دونوں فلور مکمل طور پر جل گئے بارہ فائٹ اینڈرز اور ایک سنرکل کی مدد سے آگ پر سولہ گھنٹے بعد کابو پا لیا گیا آتیز زدگی سے لاکھوں کا سامان جل گیا آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی لاہور کے علاقے ہر بند پورا میں جائدات کے تناظر پر موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ امیر نامی شخص زخمی سرویسز اسپتال منتقل ملزم فرار ہو گئے ادھر تھانا گجر پورا کی حدود سے سولہ سالہ لڑکا لا پتا پولیس سراغ لگانے میں ناکام مقدم ماتج منگورا میں مشہور مقامی رقاصہ مینہ کو شوہر نے قتل کر دیا پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ گھریلو ناچاکی پر پیش آیا ملزم فائرنگ کر کے فرار ہو گیا ادھر بولان میں سیاہ کاری کے الزام میں خاتون سمیت دو افراد قتل ملزم حاکم علی اپنی بہن اور مبینا آشنا کو گولیا مار کر فرار ہو گیا جرمنی کا دورہ اچانک منسو خمری کی وزیر خارجہ غیر اعلانیہ دورے پر ایراک پہنچ گئے ایراکی صدر برہام صالح اور وزیر آزم عادل عبد المہدیس سے ملاقاتیں کہتے ہیں ایران کی بڑتی سرگرنیوں کے پیش نظر ایراک کا دورہ کیا ہے ایراکی رہنماؤں نے ایران سے کشفیدگی کے صورت میں امریکہ کی حمایت کا وعدہ کیا عالمی طاقتوں سے کی گئی ایٹمی ڈیل سے دس بردار نہیں ہوں گے ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک اعلان جب واد ضریف کہتے ہیں امریکی دباؤ کے رد عمل میں کچھ اقدامات کیا جائیں گے تاہم الہدی اختیار نہیں کریں گے ایران تمام اقدامات معاہدے کے اندر رہتے ہوئے کرے گا سپین کے حکام نے یورپ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے دو سو پانچ تارکین وطن کو ڈوبنے سے بچا دیا بچائے جانے والے افراد میں پینتیس چھوٹے بچے شامل تمام تارکین وطن کو الیکنوسیا پورٹ پر منتقل کر دیا گیا امریکی ریاست کولرادو میں سکول میں فائرنگ آخ طلبہ زخمی پولیس نے دو مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا فائرنگ ہائی لینڈ رانچ سائنس اور ٹیکنالوجی سکول میں ہوئی کینیڈا سے موٹر سائیکل پر آئے سکھ یاتری گردوارہ جنوستان ننکانہ صاحب پہنچ گئے موٹر سائیکل سوار سکھ یاتری بائیس ممالک سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچے ہیں یاتری اپنے قیام کے دوران مذہبی رسومات ادا کریں گے اور آج تھلسیمیا کا عالم دن منایا جا رہا ہے تھلسیمیا کے مریض بچے ویسے تو سارا سال بیماری سے لڑتے رہتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں خون کے عطیات کی کمی ان کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئر فان ہیڈلائنز آپ نے جانی تفصیل خبروں کا بقاعدہ آغاز کریں گے ایک اہم خبر کے ساتھ کراچی میں ناغن چورنگی پر ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا شوہر جانبہاک اور بیوی زخمی ہو گئی مشتہل افراد نے ڈمپر کو بھی آگ لگا دیتی ہے اہم خبر سامنے آئی ہے کراچی میں ناغن چورنگی پر ڈمپر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا ہے شوہر جانبہاک جبکہ بیوی زخمی ہو چکی ہے جس کے رد عمل میں مشتہیل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی مزید اسی پر بات کریں گے اور انگزیب جبار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انگزیب بتائیے گا کوئی گرفتاری عمل میں آئی اور مشتہیل افراد کا کیا کہنا ہے جی ہاں بلکل دیکھیں یہ اپسے پر جیت پہلے ناگن چورمی فلائیوار کے نیچے ایک تیل رفتار ڈمپر نے جو ہے وہ مرتقل پر سوار میہ بیوی کو پوچھنا تھا جس کے بعد دونوں کو شدید دخمی حالت میں ہسکڈال ملتقل کیا گیا جہاں پہ دورانے علاج اور پرویز جو ہے وہ ڈم چوڑ گیا جبکہ اس کی بیوی بلکیز جو ہے وہ شدید دخمی واقع ہے جب یہ ہوا نگن چورمی سے تو وہاں پر موجود جو لوگ تھے وہ مشتہیل ہو گئے ہیں اور انہوں نے ڈمپر کو جو ہے وہ آگ لگا دی جب یہ آگ لگائی ہے دمپر کے تو اس کا ڈرائیوار جو ہے وہ وہاں سے گزرنے والے دوسرے ڈمپر میں سوار ہو کر سرار ہوا جسے کچھ دور جہاں کے موبینہ ٹاؤنز آنے کی حدود میں گریفتار کیا گیا ہے موبینہ ٹاؤن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جن دو افراد کو گریفتار کر کے دمپر تحمیل میں لیا گیا ہے دونوں افراد خود کو کنڈیکٹر بتاتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا آرنگ زیب جب پار